اسلام علیکم ویلکم آن مائی یوٹیوب چینل ہوم این کچن سیکرٹس آج میں اپنی ویورز کے لیے بہت ہی مزیدار چکن الفریڈو بریڈ کی ریسپی لے کر آئی ہوں یہ بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوگی دیکھیں بینہ اون کی کتنا پیارا کلر آیا ہے ان کا خوشبو بہت پیاری آ رہی ہے رنگ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے اور ذائقہ بھی بہت لا جواب ہوگا اگر آپ سٹیپس کو مکمل فالو کریں گے ایسے ہی بہترین سی ریسپی آپ کی بھی بن کر تیار ہوگی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گا دیکھیں اندر تک پکڑ تیار ہوئی ہے بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے رمضان کے لیے سپیشل ریسپی ہے یہ اور اسے بنانے شروع کرتے ہیں ہم بنانے کے لیے آدھا کپ نیم گرم پانی لیں گے سب سے پہلے ہم اس کی دو تیار کریں گے آدھا کپ نیم گرم پانی میں ون ٹی سپون چینی ون ٹی سپون انسٹینٹ ییسٹ جو کہ فریش ساشی آپ نے خرید کر لانا ہے پرانہ نہیں یوز کرنا ون ٹی سپون یہ ییسٹ یال دیں گے چینی اور ییسٹ کو ہاف کپ نیم گرم پانی میں اچھے سے مکس کر لیں گے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کو ڈک کر ایک سائیڈ پر رکھ دیں گے اب ہم ایک باول لیں گے اس میں دو کپ میدہ ڈالیں گے میدے کو میں نے پہلے سے چھانکے رکھا ہوا ہے دو کپ میدہ ڈالنے کے بعد اب اس میدے میں ہاف ٹی سپون نمک ایک ادد انڈا ٹو ٹی سپون دہی ٹو ٹی سپون ککنگ آئل ڈالنے کے بعد اچھے سے مکس کر لیں گے مکسنگ بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے ان سب چیزوں کو مکس کرنے کے دران اب یسٹ والا جو میزہ تھا جو میں نے ایک سائیڈ پر رکھا ہوا تھا وہ بھی شامل کر دیں گے اسے ڈالنے کے بعد پھر اسے بہت اچھے سے مکس کریں گے میدے کے ساتھ ایک ڈو کی طرح ہم نے اسے بنانا ہے بلکل ایسے جیسے روٹی پکھاتے وقت آٹے کو گندنے سے پہلے ڈو کی طرح اکٹھا کرتے ہیں تھوڑا سا نیم گرم پانی ڈالیں گے اور اب اسے ڈو کی طرح اکٹھا کرنا شروع کریں گے تو دیکھیں ہم نے اپنے سارا میدہ جو ان سے ہے اسے ڈو کی طرح اکٹھا کر لیا ہے ہماری جو ڈو ہے وہ ساری اکٹھی ہو گئی ہے یہ دیکھیں لیکن یہ ملائم نہیں ہے سمود نہیں ہے تو اسے ملائم اور سمود کرنے کے لیے کیا کریں گے اس بول کو ہٹائیں گے کاؤنٹر پہ تھوڑا سا کوکنگ آئل ڈالیں گے اور اب اس ڈو کو اس کاؤنٹر پہ رکھ کر ٹیپ اینڈ سٹریچ میتھڈ کو یوز کریں گے یعنی پہلے تھوڑا سا پٹھیں گے اس طرح پھر اسے کھینچیں گے اور اسی طرح پانچ منٹ تک مسلسل کرتے جائیں گے اس سے کیا ہوگا اس کے اندر مجود گلوٹن ایکٹیویٹ ہو جائے گا تو ہماری بریٹ بہت ہی جالیدار بن کر تیار ہوگی پانچ منٹ تک ہم نے اسی اسی طرح سے کرنا ہے اگر ہاتھوں کو چپکتا ہوا محسوس ہو تو تھوڑا سا کوکنگ آئل ہاتھوں پہ لگاتے جانا ہے تھوڑا سا کوکنگ آئل ہاتھوں کو لگاتے ہوئے ہم اسے اچھی طرح سے سٹریچ کریں گے پانچ منٹ تک مسلسل ہم نے اسے سٹریچ کرنا ہے اس طرح سے اکٹھے کرنا ہے پھر دوبارہ سے کھینچ کھینچ کے اس طرح سے سٹریچ کرتے جانا ہے اور اس دوران اگر یہ پتلی محسوس ہو یا ہاتھوں کو کچھ زیادہ ہی چپک رہی ہو تو تھوڑا سا خوشک میدہ ون یا ٹو ٹیبل سپون شامل کر کے اسے ہم تھوڑا سا سخت کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں اس کے اندر ون ٹیبل سپون میدہ چھڑک کے اس میدے کے اندر اس کو رول کر رہی ہوں میں نے اسے پانچ منٹ تک بہت اچھے سے سٹریچ کر لیا ہے سٹریچ کرنے کے بعد دیکھیں اس کی کتنی سمودھ سی لک آنا شروع ہو گئی ہے دیکھیں ابھی یہ تیار نہیں ہے اب میرے سے میں مزید پانچ منٹ تک آٹے کی طرح گوندوں گی بلکل ایسے جیسے روٹی پکانے والا آٹا گوندتے ہیں اس دوران اگر کسی کا پانی سلوہ زیادہ ڈل جائے یا کسی کو لگے کہ میری ڈو پتلی ہے زیادہ ہاتھوں کو چپک رہی ہے تو اس کے اندر تھوڑا سا خوشک میدہ 1 یا 2 ڈیبر سپون شامل کر کے اس کو تھوڑا سخت کر لے اب اسے پانچ منٹ پہلے ہم نے ٹیپ اور سٹریچ کیا ہے اب پانچ منٹ تک میں اسے مسلسل گوندوں گی اس طرح سے بار بار اگٹھا کرتی جاؤں گی گوندتی جاؤں گی یہاں تک کہ یہ بلکل ملائم سمودھ اور نورمل ٹیکسٹر میں آ جائے جیسے روٹی والا آٹا ہوتا ہے نہ نرم نہ سخت میڈیم ٹیکسٹر اس کا ہونا چاہیے یہ دیکھیں پانچ منٹ مسلسل اسے آٹے کی طرح گوندنا ہے میں نے بہت اچھے سے اسے گوند لیا ہے اور دیکھیں ساتھ ہی یہ ملائم انٹ سمودھ ہونا شروع ہو گئی ہے اب اسے اٹھا کر کے ایک پیڑے کی طرح ہاتھ میں لوں گی ایک باول کو اچھے سے اویلی کروں گی برچ سے اویل لگا لیں ہاتھ سے لگا لیں چمچ سے لگا لیں جیسے آپ کو آسانی ہو باول کو ایلی کرنے کے بعد اس ڈو کو جو میں نے پیڑے کی شکل میں ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اسے اس باول میں رکھ دوں گی اور برش کے ساتھ اس کے اوپر تھوڑا آئل لگا دوں گی اب میں اسے کور لگا دوں گی اور اسے سردیاں ہیں تو دو گینٹے کے لیے گرمیاں ہیں تو ایک گینٹے کے لیے کسی گرم جگہ پر رکھنا ہے تاکہ یہ رائز ہو جائے جب تک ہماری ڈو رائز ہو رہی ہے ہم چکن تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے دیکھیں میں نے ڈیر کپ پانی لیا ہے ایک پین میں فلیم آن ہے اب اس ڈیر کپ پانی میں ون ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون بلیک پپر پسی ہوئی تھوڑا سا لسند رکھا پیسٹ ہاف ٹی سپون بلیک پپر ہاف ٹی سپون اور ایک ادت چکن بریسٹ جو میں اچھی طرح سے دوئی ہوئی ہے وہ شامل کر دیں گے ہائی فلیم پر اسے بائل ہونے دیں گے جیسے ہی اس میں ایک بائل آ جائے تو اسے ڈک کر میڈیم فلیم پر گھلنے تک پکائیں گے کہ ہمارا چکن گھل جائے دیکھیں ہمارا چکن گھل چکا ہے تھوڑی سی یخنی اس میں بچی ہے وہ ہم یوز کریں گے اس ریسپی میں اس لئے اسے ہم علیدہ رکھ لیں گے اور چکن کو اس یخنی میں سے نکال لیں گے دیکھیں صرف آدھا کپ یخنی بچی ہے اب اس چکن کو کاؤنٹر پر رکھ کر ہم نے شریڈ کرنا ہے اسے شریڈ کرنے کے لئے میں آج آپ کو بہت ہی سپر فائن میتھڈ بتا رہی ہوں آپ اسے اس طرح سے رکھ کے رولنگ پین کے ساتھ پریس کر لیں پہلے سارے چکن کو اچھی طرح سے رولنگ پین سے پریس کر لیں دیکھیں ہمارا سارا چکن جن سے وہ اچھے سے ہم نے رولنگ پین سے پریس کر لیا ہے اب ہاتھوں سے اسے سیپرٹ کرنے گے تو یہ بہت اچھی طرح شریڈ ہو جائے گی یہ بہت ہی سپر فائن میتھڈ ہے چکن کو شریڈ کرنے کا جو میں نے آپ کے ساتھ یہ سیکرٹ شیئر کیا ہے دیکھیں ہمارا چکن کتنے اچھے سے شریڈ ہو گیا ہے اب سارا چکن ایک سائیڈ پر رکھیں گے اب ہم ایک کڑاہی میں تھوڑا بٹر لیں گے یہ تھوڑا ککنگ آئل جو آپ چاہیں لے سکتے ہیں ٹو ٹیبل سپون ککنگ آئل یا بٹر لینے کے بعد اسے میلٹ کریں گے میلٹ کر کے اس کے اندر ایک میڈیم پیاز جو کہ میں نے چوب کی ہوئی ہے بریق کٹی ہوئی ہے وہ شامل کر لیں گے بس اچھے سے اس پیاز کو آئل کے ساتھ سوفٹ ہونے تک پکانا ہے ڈارک براؤن نہیں کرنا صرف سوفٹ کرنا ہے ہمارا پیاز سوفٹ ہو گیا ہے اب اس میں ہاف ٹی سپون لسن ادر کا پیسٹ شامل کر دیں گے تھوڑی سی سبز میچ کٹی ہوئی تقریباً ون ٹی سپون سبز میچ کا پیسٹ اور اب اس میں ون ٹیبل سپون میدہ میدہ شامل کر کے ون ٹیبل سپون مزید ڈالیں گے یعنی ٹوٹل ٹیبل سپون میدہ شامل کریں گے اور اس میدے کو اس پیاز کے ساتھ بہت اچھے سے بون لینا ہے داکہ میدے کا کچھاپن ختم ہو جائے ایک منٹ تک میدے کو ہم نے اس پیاز کے ساتھ بہت اچھے سے فرائے کر لیا ہے اب اس میں ایک کپ دودھ ڈالیں گے فلیم بہت سلو کر لینا ہے اب اسے بہت اچھے سے اب اس میں بلیک پپر ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون تھوڑی سی کٹی بھی لال مرچ ہاف ٹی سپون انہیں شامل کرنے کے بعد اچھے سے مکس کریں گے تھوڑی سی سفید مرچ میں نے ڈالی ہے یہ اپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہے تو ڈال لیں ونہ کالی مرچ کی مقدار تھوڑی بڑھا دیں ون فورت ٹی سپون میں نے سفید مرچ ڈالی ہے نمک مرچ آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں اب اسے بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے اب اس کے اندر وہ یخنی جس میں ہم نے چکن بوائل کیا تھا آدھا کپ وہ شامل کر دیں گے نمک مرچ ہم نے اس لئے اب کم ڈالی ہے کیونکہ ہم نے پہلے یخنی میں بھی ڈالی ہوئی ہے وہ بھی اس کے اندر آگئی ہے ایک سے دو منٹ تک اس یخنی کو پکانے کے بعد اب اس کے اندر شرد کیا ہوا چکن ڈال دیں گے اسے بہت اچھے سے اس کے ساتھ مکس کر لیں گے چکن کی بہت اچھے سے ڈال دیں گے آپ فریش کریم کی جگہ گھر کی بنی ہوئی ملائی بھی یوز کر سکتے ہیں 4 ٹیبل سپون ڈالے ہیں میں نے 4 ٹیبل سپون فریش کریم ڈال دیں اگر فریش کریم نہیں ہے تو اس کے آلڈرنیٹ کے طور پر آپ گھر میں دودھ کی ملائی ہوتی ہے بیٹ کر کے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں چار چمچ وہ ڈال دیں اور اسے بہت اچھے سے مکس کر لیں ایک سے دو منٹ تک بلکل سلو فریم پر لیجئے ہماری ٹکن الفریڈو بریڈ کی سٹفنگ تیار ہو چکی ہے اب اسے ٹھنڈا ہونے دیں گے فریم آف کر دیں اور اسے ٹھنڈا ہونے کے رکھ دیں گے اب ایک کڑائی لی ہے میں نے پری ہیٹ کر لیا ہے پہلے سے دیکھیں میں اس کے نیچے فریم آن کر لیا ہے اس کے اندر نمک ڈالا ہو ہے اور اندر مٹی پلیٹ رکھی ہو یہ سٹینڈ کے طور پر آپ اس کے اندر لوہے کا سٹینڈ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر کسی کے پاس لوہے کا سٹینڈ نہ ہو تو اس کے اندر مٹی کی پلیٹ بھی اس سٹینڈ یوز کر سکتا ہے دیکھیں دونوں میں سے جو مرضی چیز رکھ لیں میں مٹی کی پلیٹ یوز اب تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کریں گے کانٹر پہ یاد رہے کہ کڑاہی میں پری ہیٹ ہونے چھولے پہ رکھ چکی ہوں جب آپ کو کانٹر پہ رکھ ساتھ ہی آپ نے اپنی کڑاہی کو پری ہیٹ ہونے کیلئے رکھ دینا ہے پہلے اسے گرم ہونا چاہیے بہت اچھے سے اب اسے ایک پیڑے کی شکل میں دیکھیں میں نے ساری ڈو کو ہوا نکالنے کے بعد اچھی طرح پریس کیا ہے اس کے بعد پیڑے کی شکل میں گول کر لیا ہے اسے ہاتھوں سے دباؤں گی تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کروں گی اب بیلن کی مدد سے ریکٹینگل سی شیپ جنسی ہے وہ بنا لی ہے کچھ ہاتھ سے کچھ بیلن سے کیونکہ ہم نے ٹھیکن الفریڈو بریڈ تیار کرنی ہے اس لئے ہم اسے لمبائی کے روح میں بیلیں گے پوری ڈو کو بیلن سے اچھی طرح سمود کر لیں گے اور ریکٹینگل شیپ میں سے بیلتے جائیں گے کناروں سے پکڑ کے تھوڑا تھوڑا سٹریچ کریں گے باہر کی طرف کھینچ کے تاکہ اس کی شیپ بھی ٹھیک ہو جائے سارے چاروں کناروں کو آستہ آستہ چاروں طرف سے میں نے سٹریچ کر لیا ہے ریکٹینگل شیپ میں اسے کاؤنٹر بھی دیکھیں بیلن کی مدد سے بچھانے کے بعد سینٹر سے چھوڑی سے کٹ کر دوں گی بلکل اکول رکھ سینٹر سے آہ ہم نے اسے کٹ کر نا ہے تاکہ ہماری ایک جیسی بریٹ تیار ہو کٹ کرنے کے بعد جو سٹفنگ ہم نے تیار کی تھی اسے پہلے اچھی طرح ٹھنڈا کرنا ہے گرم سٹفنگ یوز نہیں کرنی ٹھنڈا کرنے کے بعد دیکھیں اس کی سینٹر میں اس طرح اس کی ایک لیئر بچھا لینی ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے میں نے سٹفنگ لیئر میں بچھا لی ہیں اب ایک ادت انڈا میں نے بیٹ کر لیا بہت اچھے سے اب برش کے ساتھ اس انڈے کو میدے کی ایک سائیڈ پہ لگانا ہے ایک سائیڈ خالی رہنے دیں گے صرف ایک سائیڈ پہ لگائیں گے اسی طرح دوسری سائیڈ پہ بھی دوسری پٹی بھی ایک سائیڈ پہ لگا لیں گے اب اسے ایک سائیڈ سے اٹھائیں گے اور اس طرح سے رول کر دیں گے اپنی سٹفنگ کے اوپر تھوڑا تھوڑا پریس کریں گے اور اب آرام سے اسے اٹھا کے اسے انڈے والی سائیڈ کے اوپر رول کر دیں گے جدھ ہم نے ایک واش کیا ہو ہے یہ دیکھیں اپنے سٹریپ کو سیدھا کریں گے اب بلکل اسی طریقے سے ہم اسے بھی فالٹ کر لیں گے پہلے ایک سائیڈ سے پھر اسی سائیڈ کو اٹھا کے جس سائیڈ پہ ہم نے انڈا لگا ہے کیا ہے اس کے اوپر رول کر دیں گے اب اس کی کٹنگ کریں گے دیکھیں چار انگلیوں کا میں نے سائیز اپنے اندازے سے رکھا ہے اس طرح سے ہاتھ کو رکھ کے برابر کٹنگ اس کے کٹس لگ اتے جائیں گے سیزر کے ساتھ یا چھوڑی کے ساتھ دیکھیں سارے کٹس ہمارے تھرٹین پیس تیاروں میں ہیں دو کپ میدے سے اب اس کے اوپر چھوڑی کے ساتھ ترچھے کٹ لگ لگ لیں گے زیادہ گہرے کٹ نہیں لگ سپر فیشل کٹس لگ کے بعد ایک ادد انڈے کی صرف زردی کو پھینٹ کر برش کی مدد سے صرف زردی میں لگا رہی ہوں سفیدی الگ کر لیں گے تو دیکھیں ہمارے تیرہ پیس تیار ہوئے ہیں دو کپ میدے سے سارے پیس کو اچھی طرح زردی لگا لی ہے میرے برش کے ساتھ سفید تل تھوڑے تھوڑے سپرنکل کر دیں گے سفید تل چھڑکنے کے بعد بیکنگ ٹری اسے اچھے سے آئلی کر لیں گے پہلے اسے برش کے ساتھ آئل لگا لیں گے اور اب ان پیس کو بہت احتیاط سے اٹھاتے ہوئے اس ٹری میں جوڑ لیں گے پیر ہیٹ کڑائی میں ان پیس کو رکھ دیں گے بیک ہونے کے لیے 40 منٹ کے بعد چیک کتنی شاندار الفریڈو بریڈ ہماری تیار ہوئی ہے نمزان کے لیے بیسٹ ریسپی ہے اب افتاری میں اپنے بچوں کو بنا کر دیں خود کھائیں بہت ہی مزے کی ٹکن الفریڈو بریڈ تیار ہوئی ہے اگر ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو زیادہ لائک اور شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں دیکھیں کتنی اندر تک پکی ہوئی ہے اور کتنی اچھی ٹکن الفریڈ بریڈ کتنی صافٹ ہماری تیار ہوئی ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا تاکہ آپ کو آئندہ بھی ایسی ہی یوسفل ویڈیو دیکھنے کو ملے